وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ اور نہ سمجھیں اب یہ لفظ جو انہیں لَا يَحْسَبَنَّ نون شد والے کے ساتھ تیسری دفعہ آ رہا ہے ویسے تو يحسبو ہوتا ہے لیکن يحسبن جب فعل کے ساتھ نون لگتا اور اس پہ شد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے بلکل نہ سمجھے تاقید کے لئے آتا یہ نہ سمجھے بلکل نہ سمجھے قطعن نہ سمجھے الَّذِينَ وَوْ لَوْوْا يَبْخَلُونَ جو بُخْل کرتے ہیں کیا نہ سمجھے بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے مِن فَضْلِهِ اپنے فضل سے ہُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ کہ وہ ان کے لئے بہتر ہیں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کیا دے رکھا مال یعنی وہ مال جو ان کا حق نہیں تھا وہ ڈیزارو نہیں کرتے تھے اللہ کا فضل ہے ان پر اس کو جب وہ کسی اور پہ خرچ نہیں کرتے تو وہ اس بات کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں بَلْهُوَ شَرُ اللَّهُمْ بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے ہوا کس کی طرف جا رہا ہے بخل کی طرف بخل کیا ہوتا ہے بخل ہوتا ہے اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا اس پہ واجب ہو یعنی بخل کا اصل معنی کیا ہے ایسی چیز روک لینا جس کا دینا لازم ہے مثلاً زکاة روک لینا اب زکاة آپ کا مال ہی نہیں آپ کا حق ہی نہیں وہ تو غریبوں کا حق ہے مستحقین کا حق ہے اب آپ نے اس کو روک لیا اور ویسے آپ شادی بیعہ پہ اور دنیا کے اور نمود و نمائش پہ خوب خرچ کر رہے ہیں تو بظاہر آپ بہت سخی نظر آتے ہیں بڑے کھلے دل کے نظر آتے ہیں لیکن آپ زکاة نہیں دیتے تو آپ کی یہ سخاوت کسی کام کی نہیں جو آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہیں یا آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں شادیوں پہ بڑا بڑا خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں آپ ہاتم تائی بنے ہوئے ہیں جب تک آپ وہ نہ دیں جو آپ کے اوپر دینا فرض ہے تو اس فرض کو ادا نہ کرنا حق دار کو حق سے محروم کرنا حق نہ دینا اس کو بخل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا انسان پہ واجب ہو وہ بخل ہوتا ہے یعنی وہاں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا چاہیے لازم تھا خرچ کرنا تو جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے مال کا حق نہیں نکالتے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انقریب وہ تاک پہنائے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن مَا بَخِلُوا بِهِ جس چیز کا انہوں نے بخل کیا یعنی جو مال نہیں نکالا جو انہوں نے نکالنا چاہیے تھا اسی مال کا تاک بنے گا قیامت کے دن جو تاک ان کو پہنائے جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا اس روکے ہوئے مال کا سَيُطَوَّقُونَ طُوِعِ وَاوْقَاف تاک تاک کیا ہوتا ہے گلو بند وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے میراس آسمانوں اور زمین کی میراس جو چیز بعد میں چھوڑ دی جائے وراست میں ملنے والا مال اب آپ دیکھئے کہ وراست والا مال کیا ہوتا ہے ہر مال مال وراست یہ کیسے یا وہ کسی کا چھوڑا ہوا ہے یا پھر وہ چھوڑ دیا جائے گا کسی اور کی امانت ہے ہمارے پاس تو نہیں رہنا اب آپ دیکھئے ڈے ون سے حضرت آدم کے پاس جو مال تھا وہ کیا کیا انہوں نے چھوڑ گے برسے میں اپنی اولاد کے لیے پھر وہ آگے 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 ایک دن آئے گا جب سارے انسان فوت ہو جائیں گے اب باقی کیا رہ جائے گا میراس رہ جائے گی نا وہ کس کا ہے وَلِلَّهِ مِیرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یعنی جو مال ہے وہ سب اللہ کا ہے سورة مریم میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم ہی وارث ہونے والے ہیں زمین کے اور ہر اس چیز کے جو اس کے اوپر موجود ہے ساری چیزوں کے اصل مالک ہم خود ہیں وَاللَّهُ 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 بِمَا تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے خوب باخبر ہے یہاں پر منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالکی اس قدر محبت میں مبتلا تھے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا وقت آتا اور جو انہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہ خرچ کر کے نہیں دیتے تھے جہاں وہ جان کی قربانی کے لئے تیار نہیں تھے وہاں وہ مال کی قربانی کے لئے بھی تیار نہ تھے تو دیکھئے کہ اگر ہم لوگ کو جان قربان کرنے کا موقع نہیں کہیں مل سکتا اور ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھ سے جان بھی مانگی تو میں دے دوں گی یعنی کس دل سے کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے کتنا نکالنے کے قابل ہیں اپنے گلوبند وغیرہ میں سے یعنی اگر وہ نہیں دے سکتے اللہ کی خاطر ہے تو جان کہاں دیں گے جان کے باتیں تو پہ جھوٹی ہیں تو مال کی قربانی جان سے کم تر درجے کی قربانی ہے تو منافقین جو ہیں وہ مال بھی نہیں اللہ کے راستے میں دیتے اور وہ بخل کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا سورة اللیل کی آیات ہیں آٹھ سے گیارہ تک کہ جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو چھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکل راہ آسان کریں گے یعنی اس کو ایستا ایستا مشکلات کی طرف لے جائیں گے اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہوا اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ بخل میں صرف مال کا بخل نہیں ہوتا علم کا بخل بھی ہوتا ہے خیر اور بھلائی کا بخل بھی ہوتا ہے وہ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ کے اپوزٹ جو کچھ ہوگی یعنی جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے ان کو خرچ کرنا ہے اور جو شخص نعمت پا کے صرف اپنی ذات تک محدود کر لے کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دے تو وہ سب پھر بخل ہی کی قسم میں آ جاتا ہے تو بخل کا لفظ کہ اصل معنی تو وہی ہے کہ جہاں دینا چاہیے اور جو دینا چاہیے وہ نہ دے اور پھر بخل عام معنی میں بھی استعمال ہونے لگا یعنی ضروری نہیں کہ صرف زکاة کو روکنا بلکہ کسی بھی خیر کو روکنا بخل ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہ دی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سامپ کی شکل پہ کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اس کی آنکھوں پہ دو سیاہ دھبے ہوں گے قیامت کے دن وہ سامپ زکاة نہ دینے والے کی گردن کا توق بن جائے گا یعنی اس کے گرد لپڑ جائے گا جیسے گلو بند ہو اور اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت کی آخر تک یہ بخاری کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو ذر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی ایسا ہو کہ اس کے پاس اونٹ گائے بھینس بکریوں ہوں اور وہ ان کا فرض ادا نہ کرے کیا زکاة نہ دے تو قیامت کے دن یہ جانور بہت ہی بڑی جسامت اور فربہی کے ساتھ سامنے آئیں گے موٹے موٹے بن کے آئیں گے اونٹ اپنے موزوں سے اس کو روندیں گے اونٹ اپنے موزوں سے انہی پاؤں سے کھر سے اس کو روندیں گے گائے بکریاں اس کو سینگوں سے ماریں گی جب پچھلی قطار روندتی ہوئی اور مارتی ہوئی اس پر سے گزر جائے گی تو پہلی قطار پھر آ پہنچے گی یہ روندنے اور مارنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بخاری اور مسلم دو کتابوں کی حدیث ہے متفقہ لہ روایت ہے کہ اونٹ گائے بکری بھینس وہ سب کیا کریں گے قیامت کے دن بہت موٹے ہو کر آئیں گے اور اس شخص کے اوپر سے گزریں گے کبھی زندگی میں اتفاق ہوا ہو کسی گلی سے گزرتے ہوئے بھینس یا بکری کو دیکھنے کا یا کبھی وہ آپ کے پیچھے دوڑی ہو تصور سے بھی آپ گر پڑے کہ اگر کوئی بھینس گائے آپ کی طرف دوڑ کے آرہی ہوں مارنے کے لیے کبھی خواب میں بھی آپ دیکھیں تو کیا حال ہوتا ہے کس قدر خواب زدہ کرنے والی چیز ہے تو وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے ان جانوروں کی قیامت کے دن یہ جانور موٹے تازے ہو کر لائن بنا کے آئیں گے گزریں گے اس شخص کو رونتے ہوئے وہ گزر کے واپس چلے جائیں گے اور دوسری لائن آ جائے گی وہ فارغ ہوں گے تو پیچھے سے ایک اور لائن بنی بھی یعنی لائن کتار آتے جائیں گے رونتے جائیں گے اور یہ سب ہوتا رہے گا اس دن جو حشر کا دن ہے جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے یا پھر اس کو جنت میں بھی دیا جائے گا بعد میں یا دوزخ میں بھی دیا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے چلا جائے گا وہ جس نے اتنا بڑا جنم کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس باقی عمال اتنے ہوں نام عمال بھاری ہو اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے لیکن حشر کا سارا عرصہ یہی سزا بگتتا رہے گا اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آئے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سونا چاندی گولڈ پلیٹس بن جائیں گی میٹیلک پلیٹس بن جائیں گی اور پھر وہ جہنم کی آگ میں تپا تپا کے اس کے چہرے اور اس کے پہلوں اور اس کے پیٹ کے اوپر اس سے داغا جائے گا جیسے گرم استری ہوتی ہے کبھی گرم استری لگی ہوگی یا کوئی گرم برطن ہاتھ پہ تھوڑی در کے لیے ٹچ کر جائے تو کئی کئی دن تک سکن جو ہے وہ جلتی رہتی ہے تو یہ مال جس کو لوگ بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے بندوں تک نہیں اس کو لے کے جاتے ان کا مال ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محتاج رشتہ دار کے سوال کرنے پر اسے نہ دے یعنی ضرورت مند ہے رشتہ دار ہے اور اسے نہ دے اس کی بھی یہ سزا ہوگی کہ سامپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں کیوں وللہ میراث السماوات والر یہ تم سب جو اپنے لئے کٹھا کر رہے ہو نا یہ چھوڑ کے مروگی اور کل جب تم سب مر جاؤگے تو کیا ہوگا تمہارا یہ مال کس کام کا وَمَا يُغْنِ أَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا پیچھے ہی چھوڑ جائے گا کبھی انسان کو اتنی سی بات سمجھ آجائے نا کہ جو اس کے پاس ہے سب اس سے چھن جائے گا دوسروں کے پاس چلا جائے گا زندگی میں انسان کو کبھی اچھا نہ رگے کہ اس کا مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا حتیٰ کہ آپ اگر کسی کو تحفہ دیں اور وہ تحفہ کسی اور نے پینا ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا یا نہیں مثلا آپ نے کسی کو تحفہ دیا آپ کا کیا دل تھا کہ وہ پہنے اس نے کسی اور کو دے دیا تو اب آپ نے کسی اور کو پہنے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا میں نے کسی کو بہت ہی اپنی دل کی کوئی چیز دی تھی اور ابھی اس نے مرخب اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو کسی نے اس سے شاید مانگ لیا ہوگا یا کیا ہوا بارا تو دوسرے کے پاس منہ دیکھا پھر میں نے سوچا کہ میں نے تو جب دے دیا تو بس دے دیا مجھے اس سے کیا مجھے تو اللہ سے حجر چاہیے مجھے اس بندے سے تھوڑی چاہیے کہ وہ ہی ضرور اس کو استعمال کرے لیکن ایک انسانی نفسیات ہے نا کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ جو چیز اس کی پیاری ہے وہ یا تو اس کے اپنے پاس رہے یا اس کے پیاروں کے پاس رہے ان پیاروں سے بھی آگے گئی اور نہ جائے یعنی اتنا حریص ہوتا ہے انسان اپنے مال کے بارے میں تو کبھی انسان سوچے کہ جس کو ہم اتنا سنبھال رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا اللہ کے پاس جانا ہے کیوں نہ اللہ کے خزانوں میں اپنے ہاتھ سے دیکھے جائیں